السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں جب بھی ڈسٹریبیوٹر کے پاس آپ جائیں تو ایک چیز نوٹ کیجئے وہ چیز یہ ہے کہ جو بڑے دکاندار ہیں وہ پیٹیوں کی پیٹیاں مال بک کروا رہے ہوتے ہیں فلان چیز کی اتنی پیٹیاں دے دیں فلان چیز کی اتنی پیٹیاں دے دیں فلان چیز کی اتنی پیٹیاں دے دیں اس کو کارٹن کہا جاتا ہے جو چھوٹا دکاندار ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے غور کیجئے گا وہ لکھوا رہا ہوتا ہے دو درجن فلان چیز دے دیں ایک درجن فلان چیز دے دیں تین درجن فلان چیز دے دیں وہ پیٹیاں نہیں خرید رہا ہوتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی قوتیں خرید کم ہے اس کی دکان چھوٹی ہے وہ تھوڑا میٹیریل لے کے جاتا ہے اور اس کو بیچتا ہے زیادہ میٹیریل خریدنے کی ابھی اس کی استطاعت نہیں ہے اس لیے وہ پیٹیوں کے حساب سے مال نہیں خرید رہا بلکہ وہ درجنوں کے حساب سے مال خرید رہا ہے یہ ایک دکاندار چھوٹے دکاندار کے اندر یہ ایک احساس محرومی پائی جاتی ہے اس کا دل کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی پیٹیوں کے حساب سے میٹیریل خرید سکے ڈسٹیبیوٹر یا ہول سیلر سے لیکن خرید نہیں پاتا اب دوسری طرف کیا ہے جو چھوٹا منفیکچرر ہے کسی بھی چیز کی پروڈکشن کر رہا ہے وہ لیکن چھوٹے پیمانے پر کر رہا ہے تو وہ اپنے ایکسپینسز بچانے کے لیے اپنے اخراجات بچانے کے لیے بڑی پیٹیوں میں زیادہ مال ڈال رہا ہے تاکہ پیٹی کا خرچہ بچایا جا سکے تو میرے یہاں پر ٹپ یہ ہے کہ جو چھوٹا منفیکچرر ہے چھوٹا کاروباری ہے وہ اگر اپنے کارٹن باکس یا پیٹی کا سائز چھوٹا کر دے بجائے اس کے کہ وہ اپنے کارٹن کے اندر آٹھ درجن میٹیریل ڈالے یا دس درجن میٹیریل ڈالے وہ اس کے اندر تین درجن یا چار درجن میٹیریل ڈالے چھوٹی پیٹی کرنے کا فائدہ پتہ کیا ہوگا جب آپ کا سیلزمین کسی چھوٹے دکاندار کے پاس جائے گا اور اس کو بتائے گا کہ اس پیٹی کی قیمت اتنی ہے اس کو ویسے ہی تین درجن چاہیے اور آپ نے پیٹی ہی تین درجن کی بنا دیئے یا چار درجن کی بنا دیئے تو دکاندار خاص طور پر چھوٹا دکاندار وہ اپنا احساس محرومی دور کرنے کے لیے اپنی تسلی اور سیٹسفیکشن کرنے کے لیے اپنی جو خواہش اس کے دل میں دبی ہوئی ہے کہ میں پیٹیوں کے حساب سے مال خریدوں گا وہ آپ کے سیلزمین کے ذریعے پیٹی یا پیٹیاں خرید لے گا کیوں؟ کیونکہ اب وہ آئٹم جو پیٹیوں میں خریدنا چاہتا تھا اس کی قوتیں خرید کے اندر آ چکی ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ضرور آپ کا مال خرید لے گا تو ٹپ یہ ہے کہ چھوٹا منفیکچرر یا نیا کاروباری کبھی بھی اپنے پیک سائز کو بڑا مت رکھے چھوٹے پیک سائز کے اندر لے کے جائے کارٹن باکس یا پیٹی کا سائز چھوٹا ہونے سے آپ کی سیلز بڑے گی کیونکہ چھوٹے دکاندار کسرت میں موجود ہیں بڑے دکاندار جو ہیں وہ کم ہیں اور بڑے دکاندار ہمیشہ بڑی کمپنیوں یا بڑے ڈسٹیبیوٹرز اور ہول سیلرز کا مال اٹھاتے ہیں تو چھوٹا دکاندار آپ کے مال کو بڑی تیزی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ ہاتھ ڈالے گا آپ کی تھوڑی تھوڑی پیٹیاں کر کے بہت زیادہ میٹیریل نکل جائے گا اور دکانداروں کی سیٹسفیکشن بھی ہوگی اور وہ کبھی بھی کھلا مال خریدنے کو ترجیح نہیں دے گا وہ ہمیشہ آپ کا پیٹی والا مال خریدے گا امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ٹپ پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے والسلام پاکستان زندہ باد